بھارت میں دنیا بھر کے دھرموں کو ماننے والے رہتے ہیں جس کاران لازمی ہے کہ اس کی راجنیتی بھی دھرم کے آس پاس ہوتی ہے 1927 میں جب بھارت آزاد ہوا تھا تب سو تنترہ سنانیوں نے یہ سپنا دیکھا تھا کہ یہاں سب ہی دھرم کے لوگ شانتی پروک رہیں گے اور اس دھرتی کا نام روشن کریں گے سمیں بیٹھنے کے ساتھ یہ سپنا بھی دندلہ پڑتا گیا اور آنے والے سالوں میں کئی بار دھرم کے نام پر مارکات ہوئی دھرم کے نام پر دنگوں میں انیس سو چوریاں سے سکھ دنگا اہم ہے چوریاں سے دنگوں میں کئی ماسوم سکھوں کو سریاں موت کی خواب اتار دیا تھا ان دنگوں کے پیچھے کون تھا اور کس کے کہنے پر ماسوم سکھوں کو جانوری کی طرح کٹا گیا یہ سائز سمیں کی پرتوں میں چھپسا گیا ہے ڈزنی پلیس ہوت سٹار کی گرہن انہیں دنگوں کی کہانی بیان کرتی ہے ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مووی سفیکٹر اور آج کی اس ویڈیو میں میری ویو کرنے والا ہوں ویب سیز گرہن کو جو آئی ڈزنی پلیس ہوت سٹار پر ریلیس ہوئی ہے کیا ہے ویب سیڈز کی کہانی اور کیوں ہو رہا ہے اس ویب سیڈز کو لے کر ویوات پوری چانکری آپ کو میں دینے والا ہوں آج کی اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو انٹ تک دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں گرہن کی کہانیاں دو کہانیوں کا سمحویش ہے جو ایک سچ سے آپس میں جڑی ہوئی ہیں اور سیریز میں دونوں کہانیاں ایک ساتھ آگی بڑھتی ہیں سیریز میں پون ملہوترا اور زویا حسین آج کے سامنے کے پتہ پتری کے روپ میں ایک ساتھ آ رہے ہیں جن کا نام امرتہ اور گرزیوک ہے جبکہ انشومن پشکر اور وامی کا گبی اس سیریز میں اسٹی کے دشک کے رومانس کو پنرجویت کر رہے ہیں جن کا ویب سیریز میں نام ریشی اور منو ہے ڈائریکٹر رنجن چندیل کی ویب سیریز گرہن کی کہانی راچی کی ایس پی امرتہ سنگ کے آسپاس گھومتی ہے جنہیں بوکاروں میں ہوئے 1984 سیکھ ویرودی دنگو کی جاج کی ذمہ داری ملتی ہے جب امرتہ جاج شروع کرتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ان دنگو کی اگوائی ریشی رنجن نام کے ایک ویکتی نے کی تھی جس نے اب اپنا نام بتل لیا ہے ریشی رنجن اب گرسے وقت سین کے نام سے اپنی زندگی بتا رہا ہے جو کہ اس کا پتہ ہے ریشی اور گرسے وقت سالوں سے چھپ کیوں ہیں اس نے اپنے سینے میں 1984 کے دنگو سے جڑا کون سا راج شپا رکھا ہے ویب سیریز گران اسی کو بتاتی ہے جیسے جیسے جاج آگے بڑھتی ہے پیاس کی پرتوں کی طرح نئے نئے رات سامنے آتے ہیں پولیس کی اس جاج پر راجنیتی کروڈیا سیکھنے کی تیاری بھی اچھے سے دیکھنے کو ملتی ہے ویزر تو ہر سیریز یا فلم کا آخری اس سے اپنے آپ میں مہتون ہوتا ہے لیکن اس سیریز کا آخری اپیسوڈ واقعی رومانچکاری ہے اب بات کرتے ہیں ڈائریکشن اور ایکٹنگ کی رنجن چندل کا ندیشن بڑھی آئے اور اس سیریز کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر انہوں نے کافی دھیان دیا ہے سیریز کی ایک بات اور جھے جو اسے خاص بناتی ہے وہ یہ ہے کہ اسے زبردستی لمبا کرنے کی کوشش نہیں کی گئی ہے یعنی آپ کو اسے دیکھتے وقت یہ نہیں لگے گا کہ اس سے یا پورشن کی کی ضرورت تھی وہیں دوسری اور بات کریں کرداروں کی تو پاول ملہوترہ، زویا حسین، انچومان پشکر اور وامیکہ گبی سہیت ہر ایکٹر نے اپنے کردار کے ساتھ پورا نیای کیا ہے وامیکہ کی معصومیت اور انچومان کا سٹائل دیکھ کر جہاں آپ کو کردار سے پیار ہو جائے گا تو وہیں زویا حسین پولیس عدیقاری کے روپ میں پوری طرح سے جہستی ہیں اس کے ساتھ ہی پاول ملہوترہ نے کم ڈائلیکس کے بعد بھی صرف ہاو ہاو سے ہی اپنا سکتہ ایک بار فٹ جمع دیا ہے بات کریں اگر ویب سریز میں کیا ہے خاص تو یہ سریز ایک بہت سمیدشن معاملے سے جوڑی ہے اور اس سے جوڑی کئی خبریں بھی حال فلحال میں سامنے آئی ہیں جہاں ایک دھر مفیش اس کے پرسارن کو بین کرنے کی مانگ کر رہا ہے اسے میں یہ بے شک ممکن ہے کہ ان کی سریز کو دیکھنے کے نظریے میں اور ایک کام درشک کے نظریے میں بہت بڑا فرق ہو اس سریز کو دیکھنے کے پہلے آثنٹک سوڈ سے سال 1984 کے گھٹنا کرموں اور آپریشن بلو سپٹار کے بارے میں پڑھ لیں تاکہ آپ کو شروعات میں گراند سے کٹاؤ میسوس نہ ہو ویسے یہ سریز پوری روپ سے چوراسی کے گھٹنا کرموں کو نہیں بلکہ اس میں چھپی ایک پریم کہانی تھی کہتی ہے حالکہ سریز کی شروعات میں ہی دسکلیمر کہہ دیا گیا تھا کہ یہ ایک فیچنل ہے گراند لیکھا سپٹیویاس کی کتاب 84 سے پریدی تھے لیکن پڑی طرح سے اس پر آدھاریت نہیں ہے اس سریز اور کتاب کے پرمک کردار ضرور ایک سے ہیں لیکن سریز میں آپ کو کریٹیوٹی لیبرٹی دیکھنے کو ملے گی حالکہ یہ ہو سکتا ہے کہ جن پاٹکوں نے کتاب پڑھ کر ان کرداروں کو جو خود سے رچنا کی تھی اس سے ہی کردار الگ پائیں سریز میں کل آٹھ اپیسوڈ ہیں جو کریٹ 33 سے 50 منٹ کے ہیں سریز میں ایک ڈائلگ ہے گراند اندھیرے کے ساتھ روشنی بھی لے کر آتا ہے بدلاؤ کا اشارہ ہے یہ ڈائلگ سریز پر بھی سٹیک بیٹھتا ہے بیٹھے کچھ وقت سے اوٹیٹی پر جو بھی کنٹینٹ دیکھنے کو مل رہا ہے اس سے کافی الگ ہے گراند ایک ہی جیسے کنٹینٹ سے آگے پڑھتے ہوئے یہ بدلاؤ کا اشارہ ہے ایسے میں سریز کو دیکھنا چاہیے وہیں اگر آپ نے چوراچی پڑھی بھی ہے تو بھی سریز کو آپ اس سے الگ پاؤ گے تو فرینڈز یہ تھا میری طرف سے ویپسز گران کا ریفیو ویڈیو آپ کو کسا لگا کمنٹ کر ضرور بتائیں اور اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں تو میں آپ سے ملوں گا ہماری نیکسٹ ویڈیو میں till then goodbye